اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرمان اور آج ڈسکس کریں گے انسانی تاریخ کی بہت بڑی انقلابی اجات جس میں پہلی مرتبہ ایک کمپیوٹر چپ انسانی دماغ کے اندر انسرٹ کر دی گئی ہے اور یہ کانامہ انسان انجام دیا ہے دنیا کے سب سے امیر شخص ایلون مسک کی کمپنی نیورا لنک نے جنہوں نے ایک کمپیوٹر چپ کو کامیابی سے انسانی دماغ میں امپلانٹ کر دیا ہے اس کے ذریعے اب ایسے لوگ جو سروائیکل سپائنل انجری کی سبب معذور ہو جاتے ہیں اپنا ہاتھ پاؤں یا کوئی آزار نہیں چلا پاتے وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھ پاؤں چلا پائیں گے ایسے نابینہ لوگ جنہیں نظر نہیں آتا انہیں بینائی دے پائیں گے پھر ایسے لوگ جن کی قوت سماعت کمزور ہیں ان کو قوت سماعت واپس ملے گی ابھی ابتدائی طور پر جو چپ ایک انسان کے برین میں امپلانٹ کی گئی ہے اس کے ذریعے یہ چپ نیورانز کو اور انسان کے دماغ میں آنے والے سگنلز کو ریڈ کرے گی اسے ایک ایپ کے اندر ٹرانسفر کرے گی اور پھر وہ پہا شخص اپنے دماغ میں سوچتے ہوئے کمپیوٹر کا ماوس یا کی بورٹ آپریٹ کر سکے گا یعنی کہ وہ شخص جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ شخص صرف اپنے دماغ کے ذریعے کمپیوٹر لیپ ٹاپ چلا پائے گا جو سوچیں گا ایپ کے تھرو سگنلز کمپیوٹر تک پہنچیں گے اور کمپیوٹر آپریٹ ہوگا یہ تو ابھی اس کا ارلی آغاز ہے فیوچر میں اس کو اور بہتر کیا رہے گا ابھی فیلحال اس کی سیفٹی اور فنکشنیلیٹی کے اوپر کام جاری ہو ساری ہے یہ لائف ٹرانسفارمنگ ٹکنالوجی ہے دنیا میں اس وقت دو کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی کمر کی انجری کے سبب اس وقت اپاہج ہیں ساٹھ لاکھ تو لوگ امریکہ میں ایسے بستے ہیں جو کہ اپاہج صرف کمر کی انجری کے سبب ہے اور ہر سال پانچ لاکھ لوگ مختلف ایکسٹنٹس کے سبب اپاہج ہو رہے ہیں اب ان دو کروڑ لوگوں کو بلکہ دو کروڑ خاندانوں کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہوگا ابتدا میں اس ٹکنالوجی کے ذریعے اور فیوچر میں اسی طرح کے چپس برین میں امپلانٹ کی جائیں گی اور برین کا جو تعلق انسان کی لوگر باڈی کے ساتھ یا کسی لنک کے ساتھ ٹوٹا ہوگا اس لنک کو کمپیوٹر چپس کے ذریعے دوبارہ جڑا جائے گا اور انسان اپنے ہاتھ پاؤں تمام آزاد دوبارہ چلا پائے گا اس کے ساتھ ایسے چار کروڑ لوگ جو نابینہ ہیں ان کی بڑی تعداد کو دوبارہ سے بنائی دی جا سکے گی اس کے علاوہ ایسے پچیس کروڑ لوگ جن کی آنکھوں کی روشنی بہت حد تک کم ہو گئی ہے ان کو بہت حد تک سپورٹیف کیے دی جا سکے گی ان کی نظر بہتر کی جا سکے گی اور پھر ایسے سات کروڑ لوگ جو قوت سماعت سے بالکل محروم ہیں ان کی بھی اچھی خاصی تعداد کو سننے کا موقع میں لے گا دیکھئے سائنس کتنی بڑی اجازات کر رہی ہے اللہ تعالی نے انسان کو جو ذہن دیا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے متقسمت ہی ہمارے اندر رہی کہ ہم نے ہمیشہ سائنس سے ٹکنالوجی کو اپنانے میں تاخیر کی اور جس قوم نے بھی جب سائنس سے ٹکنالوجی کو پلایا اس نے دنیا پر راج کیا آج سے ہزار سال پہلے مسلمان سائنس ٹکنالوجی میتھمیٹکس ان فیلز میں آگے تھے تو آج بھی ان کے اس وقت کے لکھی ہوئی کتب دنیا کے انیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں تب کہ الجبرا کے فارمولے آج تک دنیا کی بہترین انیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں اسی طرح ہمارے ہاں اب بھی وقت ہے کہ لوگ اس طرف آئیں سائنس سے ٹکنالوجی کی طرف آئیں اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بڑھ لیں اب نیورالنک نام کا جو سٹارٹ اپ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانی برین کو پڑھ کے اس کے ساتھ ایسی لائف ٹرانسفارمنگ ٹکنالوجیز کو ایڈ کریں کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں ایسے لوگ جو کسی سبب بھی اپنے ہاتھ پاؤں یا کسی آزاز سے محروم ہو گئے ہیں ان کو وہ صلاحیت دوبارہ دی جائے تاکہ وہ اچھے شریع بن سکیں اور نہ صرف اپنے لیے وہ بوئی نو بلکہ خاندان اور معاشرے کے بھی کسی قسم کی لائیبیلٹی نہ ہو اب اس میں ہوتا کیا ہے انسان کے دماغ کا وہ حصہ جو کہ مخلف مومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے جیسے سیریبل کارٹیکس بھی کہتے ہیں اس کے اندر ربوٹ کے ذریعے ایک چپ لگائی جاتی ہے اور اس چپ میں الیکٹروڈز ہوتے ہیں اور ایک ہزار سے زائد سپر تھن کنڈکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انسان کے دماغ میں وہ ربوٹ انسٹ کرتا ہے انسانی ہاتھ لگزیز کھا سکتا ہے ربوٹ کیونکہ اسی لیے بنایا گیا ہے تو اس کی پرسیجن انسانی ہاتھ سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ ساری جو سرجری ہے وہ انسانوں کے ذریعے نگرانی ربوٹ سر انجام دیں گے تو ہوگا کیا کہ وہ چپ انسانی بین میں جب انسٹ کر دی جائے گی وہاں سے وہ سگنل کا ایک نیا راستہ دھونڈے گی بنائے گی جو کہ اس باڈی پارٹ کے ساتھ ہے جس کے ساتھ انسان کا کسی حادثے کے سبب رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو انسان اپنے اس باڈی پارٹ کو ملانے جلانے اور کام ملانے میں کامیاب ہو جائے گا اس میں بہت ساری میڈیکل کی فیلڈز ہیں وہ انوالف ہیں ایک دو نہیں ہیں انویسیف نیورو سرجری سے لے کر فیزیو تھرپی اور نہ جانے کون کونسی میڈیکل فیلڈ جو ہے اس امبریلا کے تحت آ رہی ہے ہوا کیا ہے ایلان مسٹ کے پاس پیسہ تھا اور ایسے دنیا کے بہت سارے سائنٹسٹ جو پچھلی کئی دہائیوں سے اس ٹکنالوجی کے اوپر اپنے طور پر کام کر رہے تھے لیکن اسے خاص لیول سے آگے نہیں لے جا پا رہے تھے تو ایلان مسٹ نے اس آئیڈیا کو لیا پیسہ اپنے سورسی اس نے پٹ کیا کچھ تھوڑا سا جیب سے ڈالا باقی دنیا بھر کے اندر جو مختلف وینچر کیپٹلز ہوتے ہیں وہاں سے پیسہ ڈالا تو اب اس کلیبریشن کے ذریعے ایک سٹارٹ اپ بنا اور وہ سٹارٹ اپ ان ایکسپرٹس اور پیسے کے بدر سے وہ مارک کے سر انجام دینے جا رہا ہے جو کہ آج سے 20-25 سال تک ہم صرف خوابوں میں یا فلموں میں دیکھا کرتے تھے تو انسان کو اگر کسی نے بہتر کرنے کا سوچ لیا ہے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے انسانی زندگی بہتر کرنی ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں نے انسان کو تباہی کے دھانے پہ لے جانا ہے تو وہ ایسی اجاد کر سکتا ہے جس سے انسان کی نسل مادوم ہو سکتی ہے یہ 21 سدی ایک ایسی سدی ہے جس کے اندر ہماری نسل کی لوگوں نے عام زندگی سے موبائل کی زندگی دیکھی یعنی پہلے ہمارے پاس موبائل فون نہیں ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں بٹنوں والے موبائل فونیں جگہ لی پھر اس کی جگہ پر سمارٹ فون آئے پھر سمارٹ فون نے پورا کلچر چین کر دیا کیا ہوا کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہونے لگے چار دوست بیٹھتے ہیں تو اس ٹیبل کے اوپر بھی واپس میں اپنا اپنا فون چک کر رہے ہوتے ہیں تو یہی چیزیں بہت ساری زندگی کی دوسری فیلڈ میں بھی ہم نے نوٹ کی ہماری جنریشن ہے یعنی اس عہد کے لوگ جو اس وقت زندہ ہیں جتنی تیزی سے ہم نے پچھلے بیس بائیس سالوں میں یہ ٹانسفورمیشنز دیکھی ہیں اس سے زیادہ تیزی سے اگلے پتیس سالوں میں انوینشنز ہوں گی نئی چیزیں اجاد ہوں گی پرانی چیزیں مطروق ہوتی جائیں گی لیکن اس مارہ ماری کے دور میں اس تیزی کے دور میں اس ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں وہی ملک وہی قوم وہی لوگ ترقی کریں گے جو اس کی رفتار سے بھاگ رہے ہوں گے ہمارے جیسے لوگ نہیں تو پھر ہماری کبھی بریک فیل ہو جاتی ہے کبھی ہماری کلچ پلیٹ بیٹھ جاتی ہے ہماری اللہ سے دعا ہے اور اپنے حکمرانوں سے اپیل بھی ہے کہ خدارہ اب پاکستان کا سوچئے کیونکہ ہم آلڈی دنیا سے بہت پیچھے رہ رہے ہیں وقت آگیا ہے کہ ہم اپنا فوکس ٹیکنالوجی کی طرف کریں سائنس کی طرف کریں تاکہ دنیا میں ہونے والی نئی اجادات میں ہمارا اچھا خاصہ حصہ ہو اور ان اجادات کے سبب جو ریویڈ جنریشنوں اس سے ہم اپنے ملکوں کو قدموں پر کھڑا کریں اب جو نیورلنک کا ایک کمپی ہے جب یہ اپنی کو پروڈکٹ بنا لے گی تو میں نے آپ کو بتایا کہ سرکھ کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جو ان پروڈکٹس کے طلبگار ہیں ان کو یہ اپنی پروڈکٹ سیل کرے گی اس سے اپنا خرچہ نکالے گی اور پروفٹ بھی کمائے گی بسیکلی سٹارٹ اپ ہوتا ہے اسی طرح کا ہے اس میں نارملی کو بینٹ لون انوارڈ نہیں ہوتا بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ نئے آئی ڈی کے اوپر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور نفع نقصان کے اوپر زیادہ تر کیسز میں نقصان ہوتا ہے لیکن جو چند کیسز کے اندر ان کے سٹارٹ اپ چل نکلتے ہیں جیسے واتس اپ ہو گیا کریم ہو گئی اوبر ہو گئی یہ جب سٹارٹ اپ چل نکلتے ہیں تو اتنا ریونیو کماتے ہیں کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے یا وہ انویسٹمنٹ کئی دیسے پرولیکٹ میں غرق ہو کی ہوتی ہے اس کی بھرپائی نہ صرف ہوتی ہے بلکہ کئی گناہ منافع بیاتا ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا اپیسوڈ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے تیکنالوجی کے میدان سے اچھی خبریں دیکھ رہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ایک لائٹر نوٹ پر ایڈیوکیشن بھی ہوتی رہے ہیں ان نفاظ کے ساتھ اپنے میرے اس بان اب در امار کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا